آگئے کھل کے سامنے کردار تو ہم کس کا جہاں میں گئے نماز اتراوی کے لحاظ سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ حضرت عمر نے فرمایا نماز اتراوی ایک پیدت اب اس صاحب نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ اس نے یہ ڈائٹل ہی غلط بنایا ہے یہ جھوٹ ہے حضرت عمر نے نماز اتراوی کو پیدت نہیں کہا سب سے پہلے مومنین نے ایک بات بتانا چاہوں گا انشاءاللہ ہم اس کا پردہ فاش کریں گے سب کے سامنے رکھیں گے اس بات کو کہ نماز اتراوی پانچ اماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بگر ان کے دور میں تھی ہی نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز اتحجد بڑھا کر دی اور ان صاحبان نے یہ کیا کہ نماز اتحجد کو نماز اتراوی بنا دیا استقفی اللہ سمہ استقفی اللہ تو مومنین دیکھیں زیادہ یہ بخاری شریف آپ کے سامنے ہے اس میں میں نے جو حوالہ پیش کیا تھا اور باقیدہ طور پر باستاند روایت ہے اس کے اندر واضح لکھا ہوئے کالا عمرو کہ حضرت عمر نے فرمایا نعمل بدعت و خاز ہی کہ یہ کیسی اچھی بدعت ہے اور بھئی حضرت عمر خود فرما رہے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے تو اس نے نماز اتراوی کو جو اس نے نیتوی کا بنا دیا شروع کروا دیا اسے بدعت قرار دیا ہے اور بدعت کیوں قرار دیا ہے آج میں آپ کو اس بات کی حقیقت بتاؤں گا تو مومنین دیکھ آپ کے سامنے ہے امدت القاری شرح صحیح البخاری اب یہ صحیح بخاری کی شرح ہے اس کی جل نمبر گیارہ ہے صفحہ نمبر ایک سو چھبیس رہب اکمتن ہے تو بدر الدین اینی صاحب یہاں پر کیا فرماتے ہیں اسی روایت جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے کہ کالا عمرو نعمل بدعت و خاز ہی اس کی شرح میں فرماتے ہیں بدر الدین اینی صاحب فرماتے ہیں لِعَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم بناہا لہم کہ اس چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کوئی بنیاد نہیں رکھے گئے بنیاد نہ تھی وَلَا قَانَتْ فِي زمانِ عبی بکر اور عبو بکر کے دور میں بھی یہ موجود نہ تھا یہ طریقہ کار نہ تھا اس دور میں بھی نہ تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی نہ تھا تو یہاں پر بدر الدین اہنی صاحب نے اس روایت کی شرح میں واضح کر دیا کہ یہ بیدت حضرت عمر نے جارے کی ہے اور اس بدر الدین اہنی صاحب نے ایک اور اپنی جہالت کا مظاہرہ کیا کہ اسے بیدت حسنہ بنا دیا کہ یہ ایک اچھی بیدت ہے ماشاءاللہ سے بیدت بھی کہہ رہے ہیں کہ بیدت ہے جس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اور پھر اسے بیدت حسنہ بھی بنا دیا بھئی جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں تھی اس کو رائش کروا دینا شروع کروا دینا پھر خود اس نے فرما دیا یہ بیدت ہے بیدت ہے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی تو انہیں خود اس کو بیدت کرا دیا ہے اور اسی طرح مومنین میں نے بہت سارے کتب کے اندر جیسا کہ تاریخ الخلفاء ہے اس کے اندر الفاروق اس کے اندر میں نے واضح دکھایا تھا کہ تاریخ فاتح عمر جو جو چیز نے حضرت عمر نے اعجاد کی تھی ان میں نماز تراوی بھی ہے کہ انہوں نے جماعت کے ساتھ شروع کروا دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تحجت بڑا کرتے تھے انہوں نے اٹھا کر اس کے نماز تراوی نوز بیلہ بنا دیا تو پھر ثابت ہو گیا کہ نماز تراوی جس سے حضرت عمر نے بیدت قرار دیا ہے اس لیے بیدت کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان صاحبان کی اپنے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی یہ چیز نہیں تھی تو ماننا پڑے گا یہ سرا سر بیدت ہے اب دوسری بات مومنین جب یہ صاحبان جو ہمارے دلائل ہوتے ہیں ان کی رد پیش نہیں کر سکتے تو یہ ساتھی تنقیت پہ آ جاتے ہیں کبھی الفاظ کی غلطیاں کبھی اردو کی غلطیاں کبھی عربیق لحاظ سے غلطیاں تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی مستیکس نکالنے لگتے ہیں ظاہری بات ہے جب ان سے جواب نہیں بن پاتا جناب ابو طالب علیہ السلام سے میں نے ایک مکمل طور پر تفصیلی ایک بیان دیا تھا اور اس کے اندر میں نے ہر چیز کو واضح کیا ہے اس بند نے کبھی ادھر کی ماری کبھی ادھر کی ماری اور اس سارے بیان کا بڑا غرق کر دیا اور اپنی جہالت کو ظاہر کر دیا کہ ہم کس قدر جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ بہت رکھا کرتے ہیں کبھی آپ حضرت ابو بکر کے والد پر بھی بات کریں حضرت عمر کے والد پر بھی بات کریں پھر پتہ چلے کہ ان کے امان کیا تھے تو خدارہ کچھ خوف خدا کریں بیدد کو بیدد کہیں اور بیدد گمراہی ہوتی ہے جہالت ہوتی ہے زلالت ہوتی ہے یاد رکھئے گا اس لئے ہم بیدد بسند نہیں ہیں ہم کانوہ حدیث اور آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین کے مانے والے ہیں جزاک اللہ خیر محمد صلوات اللہ علیہ السلام وارث مومنین